اسلام علیکم آج ایک نئے ٹوپک کساتھ حاضر ہوئے ہیں علم کی شما میں آپ چھٹی حص کے بارے میں کیا جانتے ہیں کیا آپ کو کچھ پتا ہے کہ چھٹی حص کیا ہوتی ہے جسے انگلیش میں سکھ سینس بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر دماغ کے اندرونی حصے میں موجود ہوتی ہے اور جب کسی شخص کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ یہ اسے محتیرک کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ایسے احساسات مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں چھٹی حص کے بارے میں ابھی تک کوئی تحقیق اپنے منتقی انجام کو نہیں پہنچی کہ وہ بتا سکے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں چھٹی حص کتنی مختلف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ لا شعوری طور پر ایسے ایک ایسا احساس سمجھتے ہیں جو ایک اضافی احساس کو تشکیل دیتا ہے گوئی ہے یہ تیسری آنکھ ہیں جو کہ ظاہر سے کہیں نظر نہیں آتی اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو متنبہ کرتی ہے تحقیق کے مطابق مضبوط چھٹی حص سے کہ حامل افراد جذباتی اور نفسیاتی استحقام اور اندرونی طور پر خوش اور خود اعتماد ہوتے ہیں تیلو معاشرتی تعلقات کی وسط اور کامیاب ہونے کی خصوصیت رکھتے ہیں چھٹی حص پانچ احساسات سے ہٹ کر واقعات کو دور سے سمجھ لینے میں صلاحیت رکھتی ہے اور اس احساس میں روایتی پانچ حواس سے باہر ذہن کو خاص ہونے والے جذبات سے متعلق معلومات حاصل کرنا بھی شامل ہوتا ہے تحقیق کے مطابق چھٹی حص کے کئی اقسام ہیں مثلا کوئی واقعہ ہونے سے پہلے پیش گوئی کرنا یا خیالات کو پڑھ لینا چھٹی حص کے آلہ ترین سطح میں سے ایک ہے تحقیق کے مطابق جن آدات سے آپ اپنی سکھ سینس میں بہتری لا سکتے ہیں نمبر ایک کسی چیز کے بارے میں حقیقی عقلی تجزیہ کا سہارا لیے بغیر اندرونی جبلت کے شعور کو فروغ دیں نمبر دو اپنے خوابوں کو یاد رکھیں اور لا شعور سے پوشیدہ آپ کے خیالات اور احساسات ہیں نمبر تری کسی کاغذ کا خالی ٹکڑا لیں اور کوئی بھی سوچ جو آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہو اسے بغیر کسی ہچھی چاٹ کے لکھ لیں لکھنے سے آپ کا لا شعوری ذہن مضبوط ہوگا نمبر فور اپنے اردگرد لوگوں اور بے جان اشیاء کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر توجہ دینا سیکھیں تاکہ آپ کو باریک چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو نمبر فائف جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو توجہ دیں کہ اس کی تبدیلی اور موٹ کیا ہے اس پہ توجہ ضرور مرکوز کریں یہ ہو گیا سکس سینس کے بارے میں کچھ جانکاری امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے اللہ نکہ بان